اسلام علیکم ویہرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہر ہیسے ہوں گے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شرک کروں گی یہ مزیدار سا مرٹن اچار گوشت کی ریسپی بہت ہی ایزی سٹپ میں میں نے بنایا ہے آپ بھی ضرور فالو کیجئے گا اور فٹا فٹ سے آپ کا کھانا ریڈی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے لیا جی پرشیو ککرس پہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے ملٹ ہو جائے آپ تھوڑے دیر پہلے نکال دیں ڈی فروسٹ ہو جائے گا اور آپ فریش ادرک لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کو پہلے میں ملٹ کر لوں گی اس کے بعد اچھا سا اس کا کلر آنا چاہیے اور میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ادرک لیسن کا پیسٹ اس لیے اٹھ کے کیونکہ پیاز میں اس میں تلیوی اٹھ کروں گی اگر آپ کے پاس تلیوی پیاز نہیں ہے تو آپ نے پہلے پیاز کو اچھا سا براؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادرک لیسن کا پیسٹ اٹھ کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ بر فیلے سے ٹیمیٹوز کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے یہ ایک سی ڈیر کپ کے قریب ہے ٹیمیٹوز کا پیسٹ یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کو بھی آپ نے اچھا طرح سے ڈی فروسٹ کر کے اچھا سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اچھا سے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو مسال آپ کا بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں یہاں پہ پیاز ڈال دیئے تھے پیاز بھی میں نے آلموس اس میں ایک میڈیم سائز کی جتنی پیاز جو ہے نا تلیوی اس میں میں نے ڈال دیئے اور یہ ہے میرے پاس اچار گوشت مسالہ اچار گوشت مسالے کے میں نے ٹوٹے بل سپون اس میں ڈال دیئے ہیں مسالے میں اور باقی کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے سے شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ گوشت لیا ہے آلموس ایک کلو کے قریبی گوشت ہے مٹن ہے اور یہ میرے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کر لینی ہے اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو مسالہ ڈالا ہے اچار گوشت مسالہ وہ میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے مطلب مسالے کے حساب سی ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ اچار گوشت کے ٹیس پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ مسالہ ڈال سکتے ہیں مطلب اس میں آپ کوئی انگریڈنٹس ایڈ نہ کریں تو میں نے مسالہ اس میں کم ڈالا ہے اس میں میں نے اس لیے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی لال مٹجن دھنیا پاودر اور تھوڑی سی حلدی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی کیونکہ میں نے مسالہ جو ہے اس میں صرف 2 ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اگر آپ نے صرف اچار گوشت ایڈ کرنا ہے مسالہ تو اس میں آپ نے صرف ڈالنا ہے اچار گوشت مسالہ 4 ٹیبل سپون اور ایک کلو گوشت کے لیے تو وہ ان اف ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ایکسٹر انگریڈنٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نمک اپنے ٹیس کی ایڈ صاحب سے ڈال دیں اچھا اس کے بعد گوشت کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں پہ 8 سے 10 منٹ جتنی مطلب گوشت کی بنائی ہوتی ہے وہ اسی پوائنٹ پہ میں کر لوں گی کیونکہ اس پہ میں نے پانی ڈال کے پھر استنا ہی اس کو رکھنا ہے جتنا کہ یہ اس کی گریوی جیڈی ہو جائے گی مطلب اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا نہیں ہے تو سارے کا سارا مسالہ یہاں پہ ریڈی کرنا ہے گوشت کو بہت اچھے سے بھوننا ہے کم از کم بھی 8 سے 10 منٹ آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور ساتھ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی اس میں میں گرم پانی اٹ کروں گی جب بھی آپ گوشت وغیرہ بنا رہے ہوں تو دہان رکھیں کہ جب بھی آپ اس طرح سے بھون کے گوشت میں پھر جب پانی ڈالیں تو اس میں گرم پانی ڈالیں ورنہ گوشت جو ہے نا وہ آپ کا اچھے سے گلتا نہیں ہے اچھے یہاں پہ بس میں دیکھ لوں گی کیونکہ گوشت کو بھی گلتا بھی ہے تو اس حساب سے میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی اور آپ بھی اپنے حساب سے اس میں پانی اٹ کر کے اس کو گھلا لیں اور دیکھیں یہاں پہ جب میں نے اس کو اس کو ہٹایا ہے پیشے کو گھر کر دکھا تو یہ دیکھیں بلکل اس کا اچھا سا کورما ریڈی تھا اور آپ مسالہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا اس کا بنا ہے اچھے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون نے یہاں پہ لیا ہے جی اچھا گوشت مسالہ ہی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک لیمن کا جوس آپ اس میں سے سیڈز ریموو کر دیں اور اس کے ساتھ آپ اس کا پیس بنا لیں آپ سیمپل پانی کے ساتھ بھی اس کا پیس بنا سکتے ہیں لیکن لیمن کے ساتھ بڑا اچھا سفلیور آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جتنی بھی سبز میرچے لینی ہے اس سے ساف سے آپ یہ پیس بنا لیں تو میں نے یہاں پہ صرف ٹو لیوی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبز میرچوں کو پہلے اچھی ذرا سے واش کر لینا ہے اس کے بعد میں ان کے درمیان میں کٹ لگاؤں گی میں پاس جو سبز میرچے تھی نا وہ تھی کم دو سبز میرچے تھی تو میں نے ان کے ساتھ بنا لی ہے اگر آپ کے پاس جو تھوڑی بڑے سائز کی موٹی والی جو سبز میرچوں ہوتی ہوں اس میں فیلنگ کر لیں بڑی پیاری لگتی ہیں وہ اس طرح سے آپ نے فیلنگ کر لینی ہے میرچوں میں اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے آپ نے فور ٹو فائی ویلرز کے لیے اس کو پکانا ہے اور دھم پے اور بس آپ کا اچار گوشٹ ریڈی ہو جائے گا بہت ایزی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بس ہی میرچے میں نے اس طرح سے فیلنگ کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو گوشٹ میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکایا تھا چار پانچ منٹ کے لیے دم پے اور یہ دیکھیں چار گوشٹ بلکہ ریڈی ہے گریوی آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں تھوڑا شربے والا سالان پسند کیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا لائٹ رکھا ہے اس کو مزددار سا چار گوشٹ ریڈی ہے ضرور ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگیں thank you so much for watching